بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم بات کریں گے کیپری کون برج جدی والوں کی جو کہ دسمبر 23 سے لے کر جنوری 19 کے درمیان پیدا ہوتے ہیں آپ کے لئے مارچ کا آخری ہفتہ جو کہ 27 مارچ سے شروع ہو رہا ہے کیسا رہے گا تو ہم دیکھتے ہیں برج جدی ہے کیپری کون کے لئے ہفتہ 27 مارچ حتمی ذات اللہ تعالیٰ کی ہے اس کو صرف آپ نے علمی اور سائنسی طور پر دیکھیں صدقہ و خیرات کرتے رہیں اس ہفتے آپ نے ایک تسبیح درود شریف کی لازمی پڑھنی ہے اللہمہ صلی اللہ محمد중 علیہ محمد چاہے آپ فجر کی نماز کے ساتھ عقی جس نماز کے ساتھ ایک نماز کے ساتھ آپ نے یہ لازمی پڑھنی ہے حتمی ذات اللہ تعالیٰ کی ہے اس کو آپ نے صرف سائنسی طور پر دیکھنا ہے سن سائن اور سن سائن کے والے سے بتا رہوں کیونکہ آپ نے یہ پھر پوچھنا ہے کہ یہ کس کے حوالے سے آپ کو اس پورا ہفتہ جس چیز پر فوکس کرنا ہے یا جس چیز پر توجہ کرنا ہے وہ یہ ہے کہ مجھے کیس چیز کی ضرورت ہے جس پر میں فوکس کروں تھوڑا سا کمپلیکیٹڈ سا لگ رہا آپ کو کیسے میں نے بات کر دیا جیسے کہ میں آپ کو کمیثال دیتا ہوں گر آپ سیل سے ریلیٹیڈ ہے تو آپ کو اپنی کمینکیشن سکلز کو بہتر کرنا ہے کیونکہ فیلال جس سکل کے ساتھ آپ بات کر رہے ہیں وہ اثر نہیں ڈال رہی جس طرح بات کرنا چاہ رہے ہیں وہ افیکٹیو وے نہیں ہے تو آپ کو تھوڑا سا سپے ور کرنے کے افیکٹیو وے کیسے ہوگا کہ میں جیسے پروپٹی ڈیلر ہے تو آپ کو تھوڑا سا دیکھنا ہوگا کہ میری نالج کان کھڑی وی وی ہے اگر کوئی مجھ سے پوچھتا ہے تو مجھے پتا ہونا چاہیے مختلف سیکٹرز میں مختلف انویسمنٹس کا یہ پتا ہونا چاہیے مجھے تو یہ آپ کو تھوڑا سا دیکھنا پڑے گا بلا سوچے سمجھے اگر آپ بات کرنے میں مہارت رکھتے ہیں تو وہ نقصان اور غلط بات کے نکل جانے کا امکان زیادہ ہے اس لئے بڑے نابطول کے ساتھ اور تھوڑی سی تیاری کے ساتھ اگر آپ بات کریں گے تو بہتر رہیں گے اسی طرح اپنے نظریات اور خیالات میں بھی آپ بے یقینے کا شکار ہو سکتے ہیں کیونکہ جب آپ سے کوئی پوچھے گا اچھا یہ بات ایسے نہیں ایسے ہے تو آپ کیا کر تیاری نہیں ہوگی نا تو تھوڑا سا آپ پریشان ہو جائیں گے ایسا نظر آ رہا ہے لہٰذا میار جو آپ کا بنا ہوا ہے جو آپ کا ایک سٹینڈر ہے اسے گرنے سے بہتر ہے کہ آپ تھوڑا سا بولنے سے پہلے سوچیں خوش قسمتی آپ کے ساتھ ہے جو آپ کے ان باتوں کو بہت حد تک چھپا دیتی ہے لیکن ہر دفعہ تو ایسا نہیں ہوتا کئی جگہ پہ کچھ لوگ بہت تیز ہوتی ہیں نے چاند کی آمد ہو چکی ہے تو وہ آپ کی زندگی میں توازن اور کام کی جگہ میں بھی توازن لے کے آئے گا اور آپ کو کامیاب شخص بننے کی ترغیب ضرور دے گا لیکن پھر بھی جو بات میں کہہ رہا ہوں اس پہ اپنے توجہ لازمی دینی ہے یہ ہفتہ موسم بہار کی شروع ہے توانائی فوری طور پر آپ کے پاس آئے گی انرجی آئے گی سارسط بیماری بھی آئے گی تھوڑا سا اپنی صحت پہ لازمی توجہ دیجئے گا گھر کا جو بڑا فرد ہے یا جو گھر میں آدمی ہیں ان کی صحت پہ تھوڑا سا اثر پڑے گا اپنے دوستوں کے ساتھ پرانے دوستوں کے ساتھ بیٹھیں وقت نکالے اپنی ترجیحات پہ بات کریں مستقبل کے تعلقات میں ایک نئے باپ کا اضافہ ہو سکتا ہے یہ جو نیا باپ ہے یہ باپ بھی ہو سکتا ہے بابی بھی ہو سکتا ہے سمجھ رہے ہیں نا فیل وقت اپنے آپ پہ توجہ دے اور اگر آپ کو مشورہ کرنے کی ضرورت ہے تو ایک یا دو دوستوں سے رابتہ کریں جو آپ سمجھتے ہیں کہ سنسیر ہیں ان کے ساتھ آپ مشورہ کریں بہتر ہے خواتین کے لئے بھی یہ ہے کہ تھوڑی سی ڈاؤن نظر آ رہی ہیں اس وقت جدی خواتین اور جدی خواتین جو شادی کرنا چاہتی ہیں ایک بہتر شخص کی تلاش میں نظر آ رہی ہیں اچھا بہتر شخص کی تلاش ان کی جو ہے نا وہ پوری ہوتی نظر آ رہی ہیں انشاءاللہ اچھا خوش خبری ملے گی جدی خواتین کو سٹوارڈز کے درمیانہ سے نظر آ رہا ہے کوئی خاص بڑی اپسن ڈاؤن نظر نہیں آ رہے معاملات ویسے ہی چلیں گے جیسے کہ چیل رہے تھے تو یہ افتا سوائے اس کے کہ ایک نئے باپ کا اضافہ ہوگا اس سے زیادہ کچھ بھی نہیں شکریہ